السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگ کو وہ شخصیت سے ملاوں گا جو ہر کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا اور سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں ان سے بھی میں ملکات کرنے والا ہوں اور آج البدہ جمعہ ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ لوگ کو پوری دکھاؤں گا تو وہ شخصیت ہے جو انڈیا سے پیدر حج کرنے آئے تھے جن کا نام شہاب چطر ہے ان سے بھی ہماری ملکات ہوگی اور مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے یوٹیوبر جو ہے ان سے بھی ہماری ملکات ہوگی تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ شہاب چطر ہے جو انڈیا سے کرلا سے ویلانگ کرتے ہیں اور وہ پیدر آئے تھے حج کرنے کے لئے الحمدللہ ان کی حج بھی ہو گئی ماشاءاللہ ابھی رمضان شریف میں عمرہ کرنے کے لئے پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور الحمدللہ ان سے ہماری ملکات ہوئی مکہ سے ابھی تک مدینہ میں ساتھ ہیں اور الحمدللہ ان کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ ایسے لوگوں سے ہماری ملکات ہوتی رہے گی اور شہاب بھائی کے جو بغل میں کھڑے ہیں یہ ریاض جو بہر ریاض یوٹیوبر ہے جو مکہ اور مدینہ کی ویڈیو ڈالتے ہیں الحمدللہ ان کے بھی اچھی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ ان کو بھی سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ ہم ہمارا بھی سپورٹ کیا کریں تاکہ مکہ اور مدینہ کی اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگ کو دکھاتا رہوں اور آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں کیسے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنتی رہے گی اور میرا کام مکہ مدینہ میں ہی ہوتا ہے عمرہ حج کا تو جو بھی کورچن ہو آپ کر سکتے ہیں ہم سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ رمضان کی آخری جمعہ کی رات ہے اور یہ جمعہ وہ ہے جو ہم سے الویدہ ہو جائے گی جمعہ کی رمضان کی مہینے کی تو الحمدللہ ہم لوگ مدینہ شریف میں پہنچ چکے ہیں حرم میں اور ابھی ہم جو فضل کی نماز پڑھ لیے ہیں اور اس وقت ہم یہی پہ رہیں گے حرم شریف میں کیونکہ اب جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم یہاں سے نکلیں گے کیونکہ یہ جمعہ بہت مبارک جمعہ ہے جو رمضان کی مہینے کی آخری جمعہ ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے البدہ جمعہ تو الحمدللہ ہم لوگ اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہے اور آگے کبھی آپ لوگ کو ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو پہ بنے رہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ لوگ کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرائے اور جن کی خواہش مدینہ شریف میں آنے کی اور رمضان میں روجہ رکھنے کہ اللہ ان کی بھی نیت کو اللہ قبول کرے ان کی خواہش کو قبول کرے تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ فضل کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے ہوتلوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو عمرہ ظاہرین ہیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھ کے اپنی ہوتل کے طرف جاتے ہیں لیکن ہم یہاں ہی پہ رکیں گے جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے اور اس وقت وقت کا بھی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کتنی جمعہ میں رش ہوتی ہے یہاں پہ آخری جمعہ ہے اور یہ راستہ جو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے مرکزیہ کا راستہ ہے اور یہاں سے آپ جب نکلیں گے حرم سے تو آپ کو بندعود اور یہاں پہ دلہ تیوہ ہوتل ہے جو بہت فیمس ہے انڈیا میں دلہ تیوہ تو یہ راستہ ہے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہم آئے ہیں ہوئے ہیں اس کے آگے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیوال یہ جو ہے جندت البقی ہے اور یہی پہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کا قبر مبارک بھی ہے اور یہی پہ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبر مبارک ہے اور وہی پہ دیدار ہم لوگ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ جو رش آپ کو دکھ رہا ہے زیارت کرنے والے کی ہے جو حجرات ریاض جنہ میں جس کو جنت کی کیاری بولتے ہیں اور جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ دو رکعت نفیل نماز پڑھیں گے اور یہ سوچ لیں کہ آپ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو یہاں پہ حاضری لگا لیے ہیں اور جو نماز پڑھ لیے وہ سمجھ لیجئے کہ جنت میں نماز پڑھ لیے الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جیسے لوگوں کی جو اللہ ہمیں کو یہاں پہ بلا کے جنت میں بھی ہم کو اپنا قدم رکھتی ہیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے لیے قبولیت کریں گے اور اپنے چھتر و چھاں میں ہمیں رکھیں گے تو الحمدللہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے لوگ خڑے ہیں وہی یہاں پہ رکے اس لیے ہیں کہ ریاض جنہ میں جائیں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ ابھی کا جو ٹائم ہے پہلے کرونا سے پہلے جو ہے جب چاہے چلے جاتے تھے لیکن اب اس وقت جو ہے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو انٹری ہوگی اور اگر آپ سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں لیکن ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو یا تو گروپ بھا لے آپ کو لے کے جائیں گے یا تو پھر آپ کو آن لائن پہ نسپ ایپ کے ذریعے جو ہے آپ کو بوکنگ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو جانے کے ملے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی رونک ہے اور یہ صبح کا ٹائم ہے ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی جو چاہنے والے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے وہ سب یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو اس نصیب لوگ ہی یہاں پہ اس چیز کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ جسے بلاتا ہے وہ ہی یہاں پہ آتے ہیں پیسے تو لوگ لوگ پاس بہت ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو گاڑی پہ سامان جا رہا ہے کارٹو جا رہا ہے یہ سب افتاری کا سامان ہے افتاری کی جو تیاری ہوتی ہے یہاں پہ دسترخان لگتا ہے اور لوگ یہاں پہ افتاری کرتے ہیں ماشاءاللہ جمجم خجور اور بہت سی اللہ کی نعمت یہاں پہ ملتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ بہت سی گاڑیاں میں جو سامان آتے ہیں پانی ہیں جوس ہے اور بہت سی چیز اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو تیس نمبر جو گیٹ ہے یہاں سے آپ نکلیں گے یہاں